اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ویڈی کم ٹو می چینل تو چلیں آج آپ لوگوں کے لئے لے کریں نیو ریسپی آج ہم بنانے لگے ہیں مٹن بریانی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتائیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی اچھے لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا اور اپنی اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا یہ میں نے تقریباً تین پاو مٹن لیا ہے اور اس کو اچھے سے گال لیا ہے صرف نمک ڈال کے تو یہ لیسن ادرہ کا پیسٹ لیا ہے اور یہ سبس مرچے ہیں جو میں نے بلکل باریک چوب کر لی ہیں اور یہ مہٹر ہے تو چلیں اب شروع کرتے ہیں اور یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا یہ آئل گرم ہو گیا ہے تو اب میں نے اس میں یہ پیاز ڈال لیا ہے اب ہم ایک سکائے رہ لکھیں اب کو آپelujah نہیں حس잖아요 یہ ہے کہ ہر کے پیاز ڈال سے دروہ ہے کوئی کوئی نہیں زیادہ براؤنی کرنا تو اب ہے teams方向 مٹر ہی دکر دے ہیں اب ہے ہر کے پیاز ڈال لیا ہے جو اب ہم ایک سکال کو گئی لیا ہے تو اب ہم فر into مک chapter مؤٹر کر دے ہیں یہاں آپ کو اے پیازہ کر دے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے نظر کا پوچھ رہا ہے اب ہم اس کو چھڑا ہے دھنے لیکن میں سیرا سبز مصر ہوں والی جانا آ رہا ہوں زیادہ سپاسٹی میں منا آ رہا ہوں آپ لوگ جہاں گے زیادہ مصر ہی اب والی مصر میں رہا سکتے ہیں اب ہم اس میں جو اچھتے اڈکل دیکھتے ہیں ہم اس نے داخل دائم ہمارا ... ملو ملو 11 کامی 好کو ملو 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 تمام اگر نیچے سے جلنے لگے تو کھڑا سا پانی لالتے پھر بھونتے جائیں اور ساتھ میں اس میں برینے مسائلہ اٹ کر جاتی ہوں اور ابھی اس میں برینے مسائلہ اٹ کر جاتی ہوں ہافتہ پھر بھولت کروں پھول سے زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے آپ لوگ اپنی ساز پڑا جاتی ہیں اس میں برینے مسائلہ اٹ کر دیا ہے پھول سے زیادہ مسائلہ اٹ کریں اسے دلائی مسائلہ اٹ کریں اور ساتھ میں اسے دلائیں اس میں سبس نچھے گاتی تھی اسے دلائیں اسے دلائیں مل LIN یوں ٹھلی ہمیں پہلے پہلے ہمیں پہلے اگر آپ لوگوں کو یہ ریکسی اچھی لگی تو لائک کے ازور دیا کریں اور جو نیوی ویورز ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیا ہوئے یہ آپ لوگوں کی طرح سے ہمارے لیے گیفٹ ہوتا ہے جسے ہمیں بہت سوچی ملتی ہے کہ ہماری میں نے اپنے مہنٹ کر کے ویورز ہیں اگر آپ کو پانے یار کردے ہیں دو گلاس میں نے چاولوں کے لیے تھے وہ جو میں نے پہلے ہی بھگو سے رکھ دیا تک دیا 15 منٹ ہو گئے ہیں چار گلاس پانی آڑ کر دیتے ہیں تھوڑی سی اس کی یخنی بچی تھی یہ دیکھیں پانی اس میں ڈال دیا ہے تو اب اس میں دو تین پیسز دارچینی کے اور تھوڑا سا زیرہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال دیتی ہوں زیادہ نہیں دس بہرہیں تو چلی ہم اس کوپر سے خور کر دیتے ہیں بوائل آنے تک پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پانی کو بوائل آ رہا ہے تو اب اس میں چاولیں ڈال کر دیتے ہیں جو میں نے بھونوکے رکھے تھے اور کوشش کریں کہ چاول ضائع نہیں ہو تو کوئی بھی چیز ایڈ کرنے میں برطن کو اچھی طرح ساپ کر لیں یہ دیکھیں چاول ڈال کر تو میں نے اس کا نمک چیک کر لیا ہے تو اب ہم اس کو پر سے کور کر دیتے ہیں اور ایک دو بار دیکھ لیں گے اس کو اور آنچ میں نے بلکل سلو رکھی ہے سلو آنچ پر بہت ہی سبردست بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی تقریباً ٹرائ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں تقریباً بلکل سلو آنچ پر دس منٹ جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں ہم اب اوپر سے اس کے کور ہٹھاتے ہیں یہ دیکھیں دم کی ٹائم میں نے جو میرے چینکٹی میں بچا کر رکھی تھی وہ ڈالی تھی وہ دانہ میس ہو گیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے ہماری بریانی ڈیشہ اٹھ کے لئے تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بہت اچھی خشبو آ رہی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائ کرنا اور کمیلز کر کے ضرور بتانا آپ لوگوں کو ریسپی کیسے لگی؟ دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ